اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں یوٹیوبر بن چکے ہیں یا یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یوٹیوبر کی فیلڈ میں پروفیشنل طرح پر آ چکے ہیں یا آپ پار ٹائم آ چکے ہیں یا آپ آنا چاہتے ہیں پر اگر آپ نے یہ ویڈیو پلے کر لی ہے تو کانڈی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے تاکہ آپ کو فیوچر میں یہ نہ کہنا پڑے کہ کاش اس دن میں وہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو آج میرا یہ نقصان نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی بہت بڑی مسٹیک جو کہ تمام یوٹیوبرز ابھی کر رہے ہیں اور ریسنٹلی ایک ہفتے میں اس بڑی گلتی کی وجہ سے کم سے کم تیس سے چالیس ایسے چینل تھے جو میری نظر میں آئے ہیں جن کا مجھے پتہ ہے جو ڈیمونیٹائز ہو چکے ہیں جن کی مونیٹائزیشن ڈیسیبل ہو چکی ہے اور کافی ایسے چینل بھی ہوں گے جن کا مجھے نہیں پتہ ہے جو میری نظر میں نہیں ہے جو کہ کافی سارے لوگوں کو پرابلمز بھی آ رہی ہوگی کہ میری مونیٹائزیشن کیوں ڈیسیبل ہو گیا تو اسی گلتی کے وجہ سے تمام تر چینل ڈیمونیٹائز ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے بھی یہ گلتی کی تو آپ کا چینل بھی ڈیمونیٹائز ہو جائے گا اگر آپ یہ گلتی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے تاکہ آپ اس گلتی کو بند کر دو آپ وہ گلتی نہ کرو تاکہ آپ کا چینل بچا رہے اور یوٹیوب کے نظر میں آپ ایک اچھے کریٹر بن سکیں اور آپ کا چینل گروپ کر پائے اور آپ کے جتنے بھی خواب ہیں یوٹیوب پہ آپ کے پیسہ کمانے کے اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں تو آپ کا چینل مور ڈیمونیٹائز ہو جائے گا اور آپ کے تمام تر خواب اور تمام تر جتنے بھی ڈریمز آپ نے دیکھے تھے یوٹیوب کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ضائع ہو جائیں گے اور تمام تر محنت جو آپ نے ابھی تک کی ہے جو فیٹر میں کرنے والے ہیں اگر آپ کے چینل پہ ایک ہزار ویوز آ رہے ہیں دوزار ویوز آ رہے ہیں یا چار ہزار ویوز آ رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اگر آپ کے چینل پہ ڈیلی کا ایک ڈالر بن رہے ہیں دس ڈالر بن رہے ہیں یا سو ڈالر بن رہے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ یہ مسٹیک نہ کریں جس کے وجہ سے آپ کا چینل ڈیمونیٹائز ہو جائے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی پرابلم ہے جس کی وجہ سے چینل ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں چیتہ فرنس آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تمام طرح گروپس میں اور تمام طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہاں پہ جگہ جگہ پہ ایڈ آ رہے ہیں کافی ساری پوسٹ بھی ایسی آ رہی ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کو چینل ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ کیا ایسی پوسٹ ہے جس کے وجہ سے چینل ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں تو ٹھہر یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جس میں کافی سارے لوگ کافی گروپس میں آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ چینل کا لنک شیئر کی جائے گیا ویڈیو کا لنک شیئر کی جائے گیا ہم آپ کو کافی سارے ڈالرز بنا کے دیں گے جس سے وہ آپ کو کافی سارے ڈالرز بنا کے بھی دے رہے ہوتے ہیں جسے وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر دس ڈالرز پی کرتے ہیں تو ہم آپ کو ہزار ڈالرز بنا کے دیں گے سو ڈالرز بنا کے دیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو چینل ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں اس میں کیا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی سائیکالوجی سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے کا کام سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایکچلی کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے ڈالرز بن رہے ہوتے ہیں اور جس کی اور ایسے لوگوں کے چینل ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے یوٹیوب کو یا گوگل کو دوکھا نہیں دے سکتے یہ بہت ہی سمارٹ ہو سکتے جہاں پہ ہم جا کے سوچنا بند کرتے ہیں وہاں سے آگے تو گوگل سوچتا ہے تب ہی تو اس طرح کے پلیٹ فارم لانچ کرتا ہے جس پہ ہم ارننگ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب اتنا سمارٹ ہو چکا ہے آپ کو پتہ جس کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ تو ایسے سمارٹ ہوتا ہے تو گوگل اور یوٹیوب کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ کیوں نہیں سمارٹ ہوگا تو آپ یوٹیوب کو دوکھا نہیں دے سکتے ہیں اب سمجھیں کہ وہ کہانی کیا ہے کس طرح سے وہ ہمارے اتنے ڈالرز بن جاتے ہیں وہ ایک ایک کلک پہ ہمیں تین سے چار چار ڈالرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اس کی پیشے کی کہانی یہ ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو کو وی پینز کا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ یو ایسے لگا دیتے ہیں وہاں پہ جرمنی اور یادر کنٹریز جہاں پہ سی پی سی زیادہ ہوتا ہے جہاں پر کلیک کاسٹ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ای پین وہ لگا کے آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہتے ہیں اور ایڈ پہ کلک کر رہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سے ہم فرض جاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کا کانٹنٹ اگر آپ کا کانٹنٹ اردو میں ہے یا ہنڈی میں ہے تو آپ کی ب �یو کوئی گورہ کوئی یو ایسے میں رہنے والا بندہ کیوں دیکھیں گا تو سب سے پہلا یہی سے پڑھ جاتا ہے یوٹیوب کو یہی سے پڑھ جاتا کی یہ تو کانٹنٹ اردو میں ہے اس منہ تو کسی قسم تڑھ بھی نہیں لگا ہوا تو یہ کیوں یہ ویڈیو جو ہے وہاں پر جیہے ہو رہی ہے یہ یو ایسے میں کیوں پلے ہو رہی ہے یا میں کیوں پھلے ہو رہی ہے یا ریشیا میں کیوں پھلے ہو رہی ہے جب سے پہلی مسٹیک تو یہی ہوتی ہے یہی سے گوگل کو شک پڑھ جاتا ہے اور یہی سے یوٹیوب آپ کو ٹریک کرنا شروع کر رہا ہے جیسے ان کو پتہ چلتا ہے تو یہ تو کانٹینٹ ویپینز کے تھوڑ دیکھا جا رہا ہے اور یہ اس پر اتنے بھی کلکس آ رہے ہیں وہ ویپینز کے تھوڑ اس پر کلکس آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے کافی سارے زیادہ ڈالرز بن رہے ہیں تو جیسے یوٹیوب اس کو پک کر لیتا ہے تو آپ کے چینل پر وارننگ نہیں آتی جس کی وجہ سے یہ invalid کلک ہوتا ہے اور اس invalid activity کی وجہ سے آپ کا چینل سیدھا سیدھا demonetize کر دیا جاتا ہے وہ ایسا چینل جس کے اوپر دس ڈالر آپ کے آرام سے ویسے ہی بن رہے تھے وہ چینل آپ نے لالچ میں آ کر سب سے بڑی غلطی کی یوٹیوب کی کہ آپ نے اس کو ایڈورٹائز کرنے کی بجائے اگر آپ کو زیادہ چینل پر بڑھانے کا شکہ ہوگی تو آپ گوگل ایڈورڈ کا جہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کر کے آپ اپنے چینل کو بڑھا سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے وی پیانز کی گروپ میں گیا جو کہ سپیمنگ ہے جو کہ invalid activity میں آتا ہے invalid click میں آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چینل demonetize ہو چکے ہیں تو جب آپ کا چینل demonetize ہو جاتا ہے اور اس کو disable کر دیا جاتا ہے monetization کے لیے تو تب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ آپ یوٹیوب کو کہیں یا گوگل کو کہیں کہ یار یہ ہماری تو غلطی کی نہیں کیونکہ وہ already اس کو پک کر چکے ہوتے ہیں وہ اس کے بعد صرف آپ کے پاس ایک ہی option بچ جاتا ہے وہ ہوتا ہے appeal کا تو اگر آپ appeal کر دیتے ہیں اور یوٹیوب کو لگتا ہے کہ ہاں یار mistakes سے وجہ سے ہو گیا تھا لیکن ایسا کرنے کے chances بالکل 99% تو نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کو already پتا ہوتا ہے اور وہ اس کی پورے سسٹم کو پک کر چکا ہوتا ہے اور اس کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اس میں دو نمری ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے چینل ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں تو kindly آپ نے یہ گلتی کبھی نہیں کرنی اگر آپ ابھی بھی گلتی کر رہے تھے تو kindly اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ گلتی نہ کریں تاکہ آپ کا چینل ڈی مونٹائز نہ ہو جائے اور آپ کبھی بھی یوٹیوب کو یا چینل گوگل ایڈسنس کو دوکہ نہیں دے سکتی ہیں آپ کو اس چیزوں سے باہر آ جانا ہے میرا مقصد آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا تھا بس آپ کو وہ انفارمیشن دینی تھی جو کہ آپ کے لیے ضروری تھی تاکہ آپ کا چینل ڈی مونٹائز نہ ہو اور آپ فیوچر میں مجھے دعا دیں کہ ہاں یار کسی بندے نے مجھے صحیح بات بتائی تھی اور صحیح انفارمیشن دی تھی جس کی وجہ سے آج میرا چینل مونٹائز ہے اور میں یوٹیوب سے کافی سارے ارننگ کر رہا ہوں ابھی تک اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن پر دبا دیں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں